بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلند آواز میں گھکوں کو متوجہ کر رہے تھے منڈی میں ہر رنگ، نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا یہ عرب کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لیے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کرتے تھے امہ انمار مکہ شہر کی بڑی معروف خاتون تھی اس کا تجارت کا کاروبار تھا جو مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی کسرت تھی لیکن پھر بھی اس کو یہ غلام کی ضرورت تھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا رہے غلام کی ضرورت ہی اسے منڈی میں کھینج لائی منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے بیچنے والے اپنے اپنے غلاموں کو کتار میں کھڑا کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروخت کرنے والوں سے غلام کے کام اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے امہ انمار بھی کتار در کتار کھڑے غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھی ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اس کا چہرہ مسرد سے دمک اٹھا جس چیز کی تلاش میں تھی وہ اسے مل گئی اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا صحت مند بچے کے چہرے سے شرافت کا نور ٹپک رہا تھا بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا یہ اس کے کھیل کوت کے دن تھے مگر وہ غلام تھا منڈی میں بکنے کے لئے کھڑا تھا پہلی نظر میں ہی بچہ امہ انمار کے دل کو لگا پسند آتے ہی اس نے مالک سے بات کی قیمت تیہ ہوئی اور وہ ادائیگی کر کے بچے کو گھر لے آئی تمہارا نام کیا ہے گھر پہنچتے ہی امہ انمار نے بچے سے پوچھا خباب بچے نے جھچکتے ہوئے جواب دیا تمہارے باپ کا نام ارت کہاں سے آئے ہو نجت سے کیا تم عربی ہو ہاں کس قبیلے سے تعلق ہے بنو تمیم سے پھر تم غلام کیسے بن گئے خباب کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آگئے جب وہ اپنے ہم اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا ماں باپ اور بہن بھائیوں میں خوش رہتا تھا وہ آزاد تھا جو چاہتا کھاتا جو پسند آتا وہ کرتا تم مکہ کے سوداغروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے امہ انمار نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا امہ انمار کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری پھر دکھی لہجے میں بولا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے عرب کے کچھ لٹیروں نے اس محلے پر حملہ کر دیا ڈاکووں نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا بڑے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے میں جس ڈاکو کی قید میں تھا اس نے مجھے ایک آدمی کی ہاتھ بیچ دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا جس آدمی نے مجھے خریدا اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا پھر اگلے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اس طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی میں پہنچ گیا اور آج آپ مجھے خرید کر لے آئی ہیں امہ انمار نے خباب کی درد بھری کہانی سنی تو اداس ہو گئی خباب کی عمر چھوٹی تھی چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت دکھ درسے اور کئی افراد کی غلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا اس میں صلاحیت ہی اور وہ کچھ کرنے کا عظم بھی رکھتا تھا امہ انمار نے اس کی صلاحیتوں کو بھاپ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کچھ کروانے کی بجائے اسے مکہ کے مشہور اسلحہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا وقت گزرتا گیا اور خباب آہستہ آہستہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا پھر ایک روز وہ بھی آیا کہ خباب ایک ماہر اسلحہ ساز بن گیا لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی کہ وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں تو امہ انمار نے اس بازار میں ایک دکان کرائے پلی اور خباب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا امہ انمار نے جس خباب کو چھوٹی عمر میں منڈی سے خریدا تھا اب وہ جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بہ دن پھیل رہی تھی ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اس نے کہا خباب سنا ہے بنو حاشم کے ایک نوجوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیا واقعی؟ خباب نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا ہاں بڑی عجب باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے اس نے سب کو پیدا کیا ہے لہٰذا بتوں کی بجائے اس اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے خباب نے قریش کے نوجوان کو کچھ جواب تو نہ دیا البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں اسی شام خباب نے دکان بند کی تو امی انمار کے گھر جانے کی بجائے سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خباب جب چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئیں تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کی بجائے علیل اعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں یہ اعلان بن خزاہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگم بھاگ امی انمار کے پاس گیا اور کہا امی انمار تمہیں خبر ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کام کیا ہے کیوں کیا کیا ہے خباب نے خباب بے دین ہو گیا ہے نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا یہ سنتے ہی امی انمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا امی انمار اپنے بھائی سبع بن عبدالعزہ کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا سبع بھی خباب کی ایمان لانے کی خبر سن کر سیخ پا ہو گیا وہ اس وقت تیش سے اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا خباب سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو نہیں ایسی بات تو نہیں بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں حضر خباب رضی اللہ عنہ نے نرمی سے جواب دیا کیا تم نے بنو حاشم کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروین نہیں شروع کر دی سبع نے تل میں لاتے ہوئے سوال کیا ہاں یہ بات تو ہے اصل میں میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں تو اللہ بہدہ اللہ شریک پر ایمان لیا ہوں اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں اس لئے میں نے تمام بط بھی پھینک دیئے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ سبع نے انہیں مارنا شروع کر دیا وہ خباب کے اسلام کا یوں اظہار اور اپنے خداوں کی نفی برداشت نہ کر سکا سبع کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ہر طرف سے گھونسوں ڈنڈوں لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے انہیں اس قدر مرہ کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے لڑکھڑا کر گرے اور بھی ہوش ہو گئے ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنی دکان پر بھی ہوش پڑے تھے انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑھنے والی مار کی خبر پورے مکے میں گھوم رہی تھی ایک غلام کی جرت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا قریش کے سرگردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں لیکن یوں الالعلان ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرت آج تک انہیں نہیں ہوئی ایک لوہار غلام سے یہ توقع ہرگز نہ تھی قریش کے سردار مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ قابہ کے پاس جمع ہو گئے انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مشاورت کے لیے وہ اس جگہ جمع ہوتے تھے میٹنگ شروع ہو گئے کہ اس نوجوان سے کیسے نمٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداوں کی توہین کرنے کی جرت نہ ہو اجلاس کی صدارت ابو صفیان بن حرب ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہے تھے جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب کی مالکہ ام انمار اور اس کا بھائی سبا بھی اپنے ہواریوں کو لیے بیٹھا تھا ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دن بہ دن پھیل رہی ہے اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلے کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لائے وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بائیکارٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقے سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے جپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی جو ہی مجلس ختم ہوئی فیصلے کے تحت سبا بن عبدالعزا نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جا پہنچا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلوارے بنا رہے تھے سبا نے دکان پر جاتے ہی گرجتار آواز میں کہا خباب ہمارے ساتھ چلو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں غلام تھی لہٰذا چپ چاپ اس کے ساتھ چل دئیے سبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لے کر مکہ سے باہر کھلے میدان میں آ گیا دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کے دن سورج کی تپش سے میدان میں پڑے ریت اور پتھر جھلس رہے تھے خباب کپڑے اتار دو سبا نے غسیلے لہجے میں حکم دیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قمیز اتار دی یہاں لیٹ جاؤ سبا نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں چپ چاپ جھلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے سبا نے پاس کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا وہ اشارہ پاتے ہی ایک بھاری برکم پتھر اٹھا لائے پتھر خباب کے سینے پر رکھ دو سبا نے لڑکوں کو نیا حکم دیا حکم پاتے ہی لڑکے بڑھے اور انہوں نے بھاری برکم پتھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سینے پر رکھ دیا سبا نے لاتھی اٹھائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پیٹھنا شروع کر دیا جب تھک گیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا وہ بھی بے رحمی سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو پیتنے لگے آپ رضی اللہ عنہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون رس رہا تھا جب مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو صباح حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے قراہ رہے تھے وہ مکروہ ہنسی ہستے ہوئے بولا خباب اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں صباح نے سنا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا وہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دوبارہ پیٹنے لگا آپ رضی اللہ عنہ حق کی خاطر پھر مار کھانے لگے مارتے مارتے صباح کی حمد جواب دے گئی تو بولا ہاں اب بتاؤ لاتو ازا کیا ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بولے پتھر کے بت ہیں اور کچھ نہیں یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں صباح جواب سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا تیش میں آ کر بولا لڑکو ذرا اسے اس گستاخی کا مزہ چکھاؤ نوجوانوں کا ٹولہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر پھر ٹوٹ پڑا اور انہیں گھونسوں سلاخوں اور پتھروں سے پیٹنے لگا آپ رضی اللہ عنہ مار کھاتے کھاتے بہوش ہو گئے ان کے جسم سے خون بہننے لگا حضرت خباب رضی اللہ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے اور اسلام پر ڈٹے رہے صباح اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا سورج جو ہی تپتا اور اس کی گرمی سے ریت گرم ہوتی صباح حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو میدان میں لے جاتا اور انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا اور پیٹنا شروع کر دیتا ایک روز دکان پر بیٹھے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا حضرت خباب رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگے اسی دوران ان کی مالکہ امِ انمار ادھر آنکلی اس نے اپنے غلام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو تلمیلہ اٹھی جو ہی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے بھائی سبا کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور انہیں وہیں پیٹنا شروع کر دیا سبا نے آپ رضی اللہ عنہ کو پیٹنا بند کیا اور دکان کے اندر گیا بھٹی سے گرم انگاریں نکالے انہیں زمین پر بچھایا اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ تکلیف کی شدت سے بہوش ہو گئے امِ انمار کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ بھٹی سے گرم سلاخ نکال لائی اور جھلستی ہوئی سلاخ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دی امِ انمار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آئے روز گرم سلاخوں سے آپ رضی اللہ عنہ کا جسم داغنے لگی سبا انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر ظلمہ ستم کر رہے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ جیسے یہ مجھے سزا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو چند روز ہی نہ گزرے تھے کہ امِ انمار کو دورہ پڑا اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے چلانے لگی امِ انمار کو سردرد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھنے لگا جب سردرد کی تکلیف امِ انمار کی برداشت سے بھی زیادہ ہو گئی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی امِ انمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے کرہتے دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے اس زمانے میں حکیم داغنے سے لاج معالجہ کیا کرتے تھے امِ انمار کے لئے بھی انہوں نے یہی دواء استعمال کی اور آگ میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے امِ انمار کے سر پر لگاتے یوں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور امِ انمار کو اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنا پڑی حضرت خباب رضی اللہ عنہ اسلام کی خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ قرآن رضی اللہ عنہ کی نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ خجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹان چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی خلیفہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا سلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے فرد کو بڑے پرتپاک سے ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا پھر آہستگی سے بولے اس مسند پر بیٹھنے کے حق دار دو افراد ہیں ایک بلال اور دوسرا خباب رضی اللہ عنہ رب الاول یکم حجری کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے مسند احمن بن حنبل رحمت اللہ علیہ میں روایت ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہجرت کی تھی غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی بن عرط سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ سنہر حروف میں لکھنے کی قابل ہیں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ اصابقون الاولون اور جلیل قدر صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار ہوتے تھے وہ انتہائی صابر بردبار مسائب کو برداشت کرنے والے فیدہ کار جان حسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا یہ درحم و دینار گلی میں ایک ایسی جگہ رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں فقراء و مساکین کو بھی بتانا تھا نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالہ لگایا ضرورت مندان ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کی بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادع کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا حضرت خباب رضی اللہ عنہ آخری عمر میں کفہ میں اکامت پذیر ہو گئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے علاج کی غرصے سات جگہ سے پیٹ داغا گیا انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنہ کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوسر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کرو گے یہ سن کر ان پر گریہ تاری ہو گیا جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی عجر نہیں پایا آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا عجر پا لیا ہوگا لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے عمال سواب ہی میں نہ محسوب ہو جائے وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لائے گیا تو عشق باہر ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا یہ تو پورا کفن ہے افسوس کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفن آیا گیا جو ان کے تمام بدن کو بھی نہیں ڈھام سکتی تھی پھر انہوں نے وسیعت کی کہ اہلِ کفا کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا اس وسیعت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کچھ کیا اور اس وقت ان کی عمر بہتر سال کی لگ بھگ دی اور وسیعت کے مطابق شہر سے باہر سپردے خاک کیا گیا اس کے بعد اہلِ کفا نے بھی اپنی میتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جنگ سفین کے بعد سنتیس ہجری میں اپنے دار الخلافہ کوفا کو واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رضی اللہ عنہ کی نظر یہاں سات قبروں پر پڑی لوگوں سے پوچھا یہ کس کس کی قبریں ہیں جب ہم کوفا سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہ تھی جواب ملا اے امیر المؤمنین وہ پہلی قبر حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن عرد کی ہے جنہیں ان کی وسیعت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں عشق بار ہو گئیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل قبور کے لئے دعائے مغفرت کی اور اپنے وقت کے ساتھ اس برگزیدہ ترین انسان کی زبان سے بے سخت الفاظ جاری ہو گئے خباب رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہو وہ برزاہ و رغبت اسلام لائے اور اپنے خوشی سے حجرت کی ساری زندگی جہاد میں گزاری اور راہ حق میں سخت سے سخت مصیبتیں اٹھائیں اللہ تعالی نیکوکاروں کے عمال زائر نہیں کرتا خداون کریم ان کی لہت پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے آمین جزاک اللہ